السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ایک خاتون نے سوال کیا ہے بہن نے سوال کیا ہے کہ کیا بچھیا پہننا عورتوں کو شادی کے بعد یا پھر بچے پیدا ہونے کے بعد کیا بچھیا پہننا یہ اسلام میں ضروری ہے تو اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے میں آج آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں بچھیا اگر آپ لوگوں کو پتا نہ ہو کہ کس کو کہتے ہیں تو ایک انگوٹھی کی شکل میں ہوتا ہے جس کو عورتیں جو ہے پاؤں کی انگلیوں میں پہنتی ہیں تو اسی کو بچھیا کہتے ہیں بہرحال جگہوں کے اعتبار سے اس کا نام فرق ہوتا ہے ہمارے یہاں اس کو بچھیا ہی کہتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ کو اسکرین پر بھی دکھرا ہوگا کہ میں کس کے تعلق سے آج آپ کے سامنے بات کرنے والا ہوں دوستو آپ سے گزارش ہے کی ویڈیو کا آپ آخر تک دیکھئے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا دوستو بچھیا پہننا یہ اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے حرام ہے یا حلال ہے اس کو میں بتاؤں گا ہی لیکن ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہو گئی ہیں جو دوسرے دھرم میں دوسرے مذہب کو دیکھ کر کے کہ بھائی اس کے مذہب میں یہ چیزیں ضروری ہیں تو ہمارے مذہب میں بھی یہ چیزیں ضروری ہیں اس طور پر بہت ساری عورتیں جو ہے بہت ساری چیزوں کو ریواج اور ایک سسٹم بنا چکی ہے کہ وہ چیزیں جب اس کے دھر میں ضروری ہیں تو ہمارے دھر میں بھی ضروری ہیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں میں مثال کے طور پر آپ کو پیش کر دیتا ہوں جیسے بہت ساری عورتیں کہتی ہے کہ شادی کے بعد چھوڑیاں پہننا یہ ضروری ہے اگر نہیں پہنتی ہے تو بھائی نحوست پریشانی مسئیبتیں آتی ہیں اس کے تعلق سے میں آپ کو ویڈیو بھی بنا کر دیا اب بچھیا کا رہا سوال کہ جو عورتیں پاؤں کی انگلیوں میں پہنتی ہیں انگوٹی کی شکل میں جو ہوتا ہے کیا یہ شادی کے بعد پہننا یا بچے پیدا ہو جائے اس کے بعد پہننا ضروری ہے یا پھر کیا اس کی حقیقت ہے اسلامی نظر میں تو آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے اگر کوئی عورت پہنتی ہے بچھیا تو اس کی اپنی مرضی ہے نہیں پہنتی ہے تو اس کی اپنی پسند ہے تو یہ عورت کی مرضی ہے پہنے یا نہ پہنے اسلام میں اس کا جائز نجائز حرام حلال اس سے تعلق نہیں ہے ہماری بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو یہ باتیں کہتی ہیں کہ یہ چیزیں اسلام میں پہننا ہے بہت ضروری ہے جائز ہے نجائز ہے حرام ہے بہت ترقی باتیں کرتی ہیں تو میں ان بہنوں کو اور ہماری ماں کی عمر کی عورتوں کو اور دادیوں کو بڑے عدب و حترام کے ساتھ اور ریسپیکٹ کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی چیز ہے نا حرام حلال جائز یا ناجائز کہنے سے پہلے آپ اس کی حقیقت ضرور جان لیں کہ اس کے تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے ہے نا بہت سارے علمائی کرام ہیں جن سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہماری ماں ہیں ہماری دادیاں تو ان سے آپ رابطہ کر لیں اس کے بعد کسی چیز کو کہیں کہ بھائی یہ اسلام میں اس کی حقیقت یہ ہے اپنی طرف سے یا دوسرے دھرم کو دیکھ کر کہ ایسا دوسرے دھرم ہے تو ہمارے مذہب میں بھی ایسا ہوگا ایسا نہ کریں تو بچھیا پہنا یہ اسلام میں حرام یا حلال جائز یا ناجائز سے اس کا تعلق نہیں بلکہ عورتوں کی مرضی ہے بھائی اگر عورتیں پہنتی ہیں تو کوئی دقت نہیں ہے اور اگر نہیں پہنتی تو اس کی مرضی ہے اس کا تعلق سنگار سے ہے یہ سنگار سے ریلیٹڈ ہے جس طرح سے عورتیں سمرتی ہے سجدی ہے تو وہ اگر پہنتی ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے اس کا تعلق سنگار سے ہے اسلام سے نہیں ہے اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جہاں مذہب جہاں ہمارا دین آتا ہو اور دوسری طرف ہمارا رسم آتا ہو رواج آتا ہو اور دو چیزیں اگر سامنے موجود ہو تو ہمیں دین کو فالو کرنا ہے رسم کو فالو نہیں کرنا ہے اگر رسم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں ضروری ہیں اور ہمارا مذہب ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں تو ہم رسم کی نہیں مانیں گے بلکہ ہمارا دین ہمارا مذہب کیا کہتا ہے ہم اسی چیز کو لیں گے تو کوئی بھی ایسا رسم ہو جو ہم لوگ ضروری سمجھتے ہیں لیکن اسلام اس کے تعلق سے کچھ اور کہتا ہے تو ہمیں اسلام کی ماننا پڑے گا مذہب ہمارا کیا کہتا ہے وہ باتیں ہمیں فالو کرنی ہوگی تو اگر عورتیں بچیا پہننا چاہے تو اس کی اپنی مرضی ہے اسلام میں اس کا جائز نجائز سے یا پھر ضروری سے تعلق نہیں ہے اگر عورتیں پہننا چاہے تو پہنے اور نہ پہننا چاہے تو اس کی اپنی مرضی ہے دوستو آپ سے گزارش ہے اس کلپ کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ضرور شائر کریں تاکہ سارے لوگوں کو اس مسئلے کی حقیقت معلوم ہو جائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ